ہائے فرنز جیسے کہ آپ نے پریویس ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے یہ ایک ریموٹ کنٹرول کار بنائی تھی جس کا یہ ٹرانس میٹر سرکٹ ابھی برڈ بورڈ پہ ہی ہے اور اس ریسیور سرکٹ کو ہم نے پورا تیار کیا تھا اس کار کو پریویس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب آگے کا پلان یہ ہے کہ ہم اس کار کو ہینڈ جیسر کی مدد سے کنٹرول کریں گے تو اس کے لئے ہم یہ ایکسیلرومیٹر یوز کریں گے اور یہ آرڈینو یوز کریں گے اور اس کے علاوہ اس ٹرانس میٹر سرکٹ کو اس آرڈینو کے ساتھ کنیک کریں گے تو چلیے اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے اس پروجیک کی سرکٹ ڈائیگرام اور ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ اس پروجیک کے بارے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں اس پروجیک کو بنانے کے لئے میں جن چیزوں کی زیادہ ہے اس میں سب سے پہلے چیز ہے 433 مегا ہرڈز ٹرانس میٹر ڈیٹی ٹویلی اینکوڈر آئی سی آڈرینو اونو بورڈ ایکسیلرومیٹر ون میگا ہوم ریزیسٹر ویرو بورڈ میل ہیڈرز اب سرکٹ آئیگرام کے حساب سے سرکٹ کو کنیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم میل ہیڈرز کو ویرو بورڈ پہ لگا لیں گے اس کے بعد ہم ایچ ٹویلی اینکوڈر آئی سی کو ویرو بورڈ پہ لگا لیں گے میل ہیڈر کی یہ پینز آرڈینو کی پین نمبر 2، 3، 4 اور 5 کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں تو ہم ایچ ٹویلی اینکوڈر آئی سی کی پین نمبر 10 کو آرڈینو کی پین نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹ کریں گے پین نمبر 11 کو آرڈینو کی پین نمبر 3 کے ساتھ کنیکٹ کریں گے پین نمبر 12 کو آرڈینو کی پین نمبر 4 کے ساتھ کنیکٹ کریں گے پین نمبر 13 کو آرڈینو کی پین نمبر 5 کے ساتھ کنیکٹ کریں گے موسیقی اس کے بعد ہم انکوڈر آئی سی کی پن نمبر سکسٹین اور ففٹین کے ترمیان ون میگا اوم کا ریزسٹر کنیک کریں گے اس کے بعد ہم انکوڈر کی پن نمبر نائن اور فوٹین کو آپس میں ملا کر گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور اس کی پن نمبر ایٹین کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے موسیقی 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 اس کے بعد ہم ویرو بورٹ پہ ایکسیلیرو میٹر کو کنیک کریں گے اور اس کی ایکس آؤٹ وائی آؤٹ اور زی آؤٹ پنز کو انالوگ پنز کے ساتھ لگا دیں گے اس کی زی آؤٹ پن کو آرڈینو کی انالوگ پن اے ون کے ساتھ اور اس کی وائی آؤٹ کو آرڈینو کی انالوگ پن 2 کے ساتھ اور اس کی ایکس آؤٹ کو آرڈینو کی انالوگ پن 3 کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور اس کی وی سی سی پن کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور گراؤن پن کو گراؤن کے ساتھ کنیک کر دیں گے موسیقی موسیقی اس کے بعد ویرابورٹ پر ٹرانسپیٹر موڈیول کو لگائیں گے اور اس کی گراؤنڈ پن کو گراؤنڈ کے ساتھ بی سی سی پن کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ اور ڈیٹا پن کو انکوڈر کی پن نمبر سیونٹین کے ساتھ کنیک کر دیں گے موسیقی 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 موسیقی